تو یہ سبق ہے آج کے حکمرانوں کے لیے اصل لازم تو یوں تھا یعنی جب توہین کی خبر پہنچی تو مسلمانوں کے میزائلوں کا رخ فرانس کی طرف ہو جاتا فضائی حملہ کرتے یعنی اس طریقے کے بعد یا تو صرف جو گستاخ ہیں وہ ہمارے سپرد کرو اور اگر تم وہ سپرد نہیں کرتے ان کو پناہ دیتے ہو تو پھر پورے ملک کے خلاف ایکشن لیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آج اگر سستی اور کوتاہی اور کمزوری کی بنیاد پر اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر ان کی سفیر کو گود میں بٹھانے کا کیا مطلب ہے خاکے بنا کر توہین امیز جنہوں نے وہاں دیواروں پر لگائے ہوئے ہیں گاڑیوں پر لگائے ہوئے ہیں اور اعلانیاں سرکاری طور پر اس کو وہ فریڈم آف سپیچ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے توہین ہوئی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی یہ اسطلاح کیا ہے تو ویسٹ اس کو فریڈم آف سپیچ کہہ رہا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ توہین رسالت ہے ہم حکم توہین رسالت کا جو سو فیصد حکم بنتا ہے وہ لگائیں گے اور مسلم امہ کی حکمرانوں پر یہ لازم ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نصب رایہ کے اندر ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ تھا توہین رسالت کا ایک مسئلہ بن گیا چار سو باون صفحے پر اس نصب رایہ میں یہ بات موجود ہے حضرت حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بھیجا ہوا تھا امان کے علاقے میں کہ وہاں تعلیم بھی دیں اور پھر جو اسلامی احکام ہیں کہ زکاة اشر وغیرہ یہ بھی انہیں حکم دیں اور ان سے وصول کریں زکاة جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا فلمہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانعو صدقاتا تو وہ لوگ جو تھے امان والے انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ورتدو اور مرتد ہو گئے فدعاہم حزیفہ تو الیتتوبہ تھے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو توبہ کی طرف دعوت دی اباؤ انہوں نے توبہ سے انکار کیا اور ساتھ یہ ان کی بدبختی تھی کہ انہوں نے توہین رسالت کی یا لفظ ہے وَأَسْمَأُوْهُ شَطْمَنْ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کا انکار بھی کیا اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نازیبہ لفظ بولے فَقَالَ لَهُمْ حُزَائِفَةُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَسْمِعُونِ فِي أَبِي وَأُمِي وَلَا تُسْمِعُونِ فِي النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فرما میرے ابباجی کو گالی دے لو میری امی کو گالی دے لو میرے نبی کو گالی مت دے نہ فَأَبَوْ إِلَّا ذَالِكَ وہ باز نہ آئے فَقَاتَبَ حُزَائِفَةُ الْا عَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں یہ معاملہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے توہینِ رسالت کی ہے اب اس وقت کے حالات اس وقت کی معیشت اور اس وقت اسلام کی عمر آج تو چودہ صدیوں سے زیاد وقت گزر چکا ہے تو حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں کوئی ایجوکیٹ کرو انہیں کوئی آیات سنا کے انہیں کوئی سمجھاؤ کہ یہ کتنا بڑا جرم وہ کر رہے ہیں اور ایسا وہ نہ کریں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی فغ تازہ غیزن شدیدہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد درجہ غصہ آیا وَأَرْسَلَا عِلَيْهِمْ اِكْرَمَا تَبْنَا عَبِي جَهَلْ فِي نَحْوِ الفین من المسلمین ابو جعل کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دو ہزار سپاہی دے کر بھیج دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناموس رسالت پہ پہرہ دینے کے لئے یعنی فوری رد عمل یعنی اس وقت کتنی تقسیم تھی فوج شام کے محاذ پر خود مدینہ منورہ کے گرد و نوابیں مرتدین منکرین زکاة اور مددیان نبوت کے خلاف جنگیں لیکن اس مسئلہ کے لئے فوراں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ہزار کا لسکر جو ہے وہ بھیجا حضرت عزیفہ پہلے ہی وہاں تھے یہ لسکر پہنچا تو جاتے ہی حملہ کر دیا ان پر فَقَاتَلُوهُمْ ان کے خلاف جہاد کیا حَتَّحَازَمَهُمْ یہاں تک کہ انہیں شکست دی وَدَخَلُ مَدِينَةَ دُبَّا یعنی جس کو اب دبئی کہتے ہیں کہ وہ شکست کھا کے سارے ممنکرین جو انہوں نے اپنا قلعہ نماز شہر بنایا ہوا تھا شہر سے بہر لڑائی ہوئی جب اس شکست ہوئی تو اپنے اس قلعہ نماز شہر میں وہ داخل ہو گئے اور اندر سے انہوں نے گیٹ بند کر لیے ان کا یہی تھا کہ یہ دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں بھوکے پیاسے کچھ وقت بیٹھیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی چلو جتنے بہر مرے ہیں ہمارے لوگ وہ تو مر گئے باقی ہم تو بچ جائیں گے تو یہاں الفاظ ہیں حَاسَرَحُمُ الْمُسْلِمُونَ مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا ایک دو دن نہیں بیٹھے نہ ہوا شہر پورا مہینہ بیٹھے رہے اب جس وقت پورا مہینہ گزرا تو بے اللہ آخر وہ تنگ آگئے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ جتنا مسلمان اپنے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ السلام سے پیار کرتے ہیں اتنے اور کوئی قوم اپنے مشن سے نہیں کر سکتی تو بے اللہ آخر تنگ آگئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ سلح کر لو اندر سے انہوں نے سلح کا پیغام باہر بھیجا تو فَشَرَتَ عَلَيْهِمْ حُزَیْفَةُ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ عَزْلَى مِنْ غَيْرِ السَّلَاحِنَ تو حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کا شرط یہ ہے کہ آپ کو ہم باہر آنے کی اجازت دیتے ہیں سارے آؤ باہر مگر غیر مسلح آؤ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو باہر ہم تم سے مذاکرات کرتے ہیں بات چیت ہوتی ہے لیکن سارے کے سارے باہر نکلو اور غیر مسلح نکلو فَفَعَلُوا وہ تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہم غیر مسلح باہر آتے ہیں جس وقت وہ باہر نکلے داخل المسلمون حسنہم تو مسلمان اندر داخل ہوگئے کلے کے اندر فَقَاتَ لَا اِقْرَمَةُ مِنْ اَشْرَافِمْ مِيَةَ رَجُلٍ تو ان کے سردار جو تھے سو سردار ان کے بڑوں میں سے سو سردار جو ہے وہ حضرت اکرمہ نے قتل کیا ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ کیسے تم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو گالی دی سو سرداروں کو قتل کیا اور جو ان کے بچے تھے ان کو عورتوں کو قیدی بنایا سات سو افراد قیدی بناے اور ان کو قید کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس مدینہ منورہ بھیجا یعنی جو پہلے لڑائی میں مارے گئے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایک علیہ دا بہت بڑی تعداد تھی پھر قلعے کے دروازے کے کھولنے کے بعد جب بہر آئے تو ان کو قتل کیا اندر جا کر قیدی بنایا عورتوں کو اور بچوں کو اور یہ معاملہ کیا تھا وہی آج جس کے لیے اس وقت کے مسلم حکمران تس سے مس نہیں ہو رہے اس وقت کی اسلامی سلطنت کے تاجدار تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو مسائل میں گھرے ہوئے تھے نہ اتنی بڑی فوج تھی نہ اتنا پیسہ تھا نہ انتظامات تھے مگر انہوں نے سمجھا کہ تحفظ نموس رسالت کا کام سب سے پہلے کرنا ہے کہ جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے ان کے مقابلے میں جانا ہے کہ فرانس پر حملہ کیا جاتا جو گستاک تھے وہ مارے جاتے جو مقابلے میں آتے وہ بھی مارے جاتے اور وہاں کے باقی جو امور تھے اس کے لحاظ سے یعنی جو جرم میں شریک تھے ان کو قیدی بنایا جاتا عورتوں کو اور بچوں کو یعنی یہ کام نہ کرنے کے والے جو ہیں وہ آگے پھر ان سے محبتوں کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں اور سفیر کے لحاظ سے ہمیں سبق پڑھانا چاہتے ہیں